اسلامیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 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 یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس کے بعد کئی ویڈیوز آئیں گی جس کے ذریعے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ پروگرامنگ کو بہت آسانی سے سیکھ سکیں گے سو ابھی میں شیئر سکرین کرنے لگوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ میں جو کروں گا وہ سکرین پر دیکھ سکیں سو ابھی ہم لوگ کوڈ بھی تو حرمت پہ ہیں اور آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایش ٹی ایم ایل کو اچھا ایش ٹی ایم ایل جو ہے وہ ایک لینگویج ہے جو کہ ویب سائٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی کہ اس کا مطلب اگر آپ یہ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ویب سائٹ بنا سکیں اچھا وہ ویب سائٹ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے وہ اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں اچھا اب آج کل جو دور چر رہے ہیں لوگ کام کرتے ہیں لوگ کے لیے ویب سائٹس بنا کر دیتے ہیں تو آج کل تو سیکھنا آسان ہو گیا ہے پرانے زمانوں میں اتنا مشکل تار ریسورسز نہیں تھے سو میں نے جو یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کئی کوئی ان کے مسئلے ہیں وہ نہیں سیکھ سکتے پرابلمز ہیں سو وہ اس چینل پہ مزید ویڈیوز آئیں گی اس سے فائدہ اٹھا کر کر سکتے ہیں کام اچھا اب ایک میں نے بات بتائی کہ آپ ویب سائٹ بنائیں گے ایسٹی ایمل اچھا یہ بات بھی سن لیں کہ ویب سائٹس صرف ایسٹی ایمل سے نہیں بنتی لیکن ہر ویب سائٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایسٹی ایمل آتی ہو وہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن ڈو ایسٹی ایمل کوڈ وید حرمت پہ آپ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر ہوں کیونکہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ لوگ سبسکرائب لائک شیئر نہیں کرتے تو مجھے موٹیویشن نہیں ملے گی اور میں اس طرح کا جو آپ کے ساتھ اپنا علم ہے نولیج ہے وہ شیئر نہیں کر پاؤں گا سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلی سلائیڈ وٹیز ایسٹی ایمل سو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ کوئی سونہ سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو اور پچاس سال چالیس سال کا آدمی بھی دیکھ سکتا ہو سکتا ہے کہ کوئی ینگ بھی دیکھ رہے ہو ہر عمر کے بندے کے لئے ویڈیو ہے یہ کورس ہے ہر بندہ سیکھ سکتا کیونکہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے سو وٹیز ایسٹی ایمل میں بہت آسان طریقے سے بتاؤں گا آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ اس کورس کو کمپلیٹ دیکھنا اگر آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو میرے سے بھی آسان سمجھیں گے اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہیں گے یہ ایسٹی ایمل تو آپ میرے سے بھی زیادہ آسان سمجھیں گے کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ جتنی آسان چیزیں ہیں آسان سے آسان آپ کو بتا سکو سو وٹیز ایسٹی ایمل ایسٹی ایمل کیا ہوتی ہے ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے یہ پورے کورس میں ہم بات کریں گے اور انڈ پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو سیکھ کر پیسہ کس طرح بنا سکتے ہیں آن لائن یعنی کہ ہاو ٹو میک منی آن لائن تھرو بائی یوزنگ ایسٹی ایمل اور ڈیفرنٹ باقی چیزیں جو ہم سیکھیں گے ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویج ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویج ابھی ورڈ مشکل لگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو سمجھانے کا بات یہ مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نولیج اور باقی ان کا کوئی اتنا کام نہیں ہے اچھا جی ایسٹی ایمل ڈسکرائب دا سچکچر آف ویب پیج ایسٹی ایمل ڈسکرائب دا سچکچر آف ویب پیج یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے ویب سائٹ کے کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں ویب سائٹ کمپوننٹس اچھا جی ہمارے پاس ویب سائٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ میں اگر آپ کو یہاں پہ مجھے کوئی ایمیج میل جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا میں یہاں پہ نوٹ پیٹ کھولیتا ہوں تاکہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا بھی سکو نوٹ پیٹ میں نے یہاں پہ جی یہ نوٹ پیٹ آن لائن یہاں پہ ہم لکھتے ہیں آن لائن یہ کھولیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے نوٹ پیٹ کھول لیا اچھا اس ویب سائٹ جب بھی ہم بناتے ہیں اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے فرنٹ انٹ پہلا ہوتا جی فرنٹ انٹ دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس بیک انٹ پہلا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو اگزمپل دوں یو ٹیوب کی یو ٹیوب پہ یہ ایدھر ایک ایسے ہے یہاں پہ ویڈیو لگی بھی ہے یہاں پہ منیو ہے یہاں پہ ایمیج لگی بھی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہوگا فرنٹ انٹ فرنٹ انٹ ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہمیں دکھنے میں نظر آتی ہے یعنی کہ میں کہوں گا فیل لک اینڈ فیل اوف لک اینڈ فیل اوف ویب سائٹ ٹھیک ہے جی اب بیک انڈ کیا ہوتا ہے بیک انڈ کے ایک ویب سائٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو اگزمپل دوں آپ فیس بک پہ جاتے ہیں لوگ ان کرتے ہیں جب لوگ ان میں اگزمپل دے رہا ہوں آپ فیس بک پہ جاتے ہیں تو اس پہ جب آپ سائن ان لوگ ان کرتے ہیں فیس بک پہ کیا کرتے ہیں لوگ ان کرتے ہیں تو جب آپ اپنی ای میل اور پاسورد دیتے ہیں پیچھے وہ چیک کارا ہوتا ہے پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پاسورد صحیح ہوگا تو آپ کو لوگ ان اسیس مل جائے آپ لوگ ان ہو جائیں گے اگر پاسورد نہیں صحیح ہوگا تو آپ کو وہ کہہ دے گا آپ کا پاسورد انکوریکٹ ہے سو یہ جتنا کام ہوتا ہے یہاں پہ لکھتے ہیں جی لوجیکل لوجیکل ہینڈلنگ لوجیکل ہینڈلنگ آف ویب سائٹ اب ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان دونوں کو بنانے میں کون کونسی لینگوجیز ہوتی ہیں اچھا فرنٹ اینڈ میں ہوتی ہے اسٹی ایمل جو کہ ہم ابھی سیکھیں گے پھر ہوتی ہے سی ایس 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 پھر ہوتی ہے جواسکرپٹ یہ تین لینگوجیز ہوتی ہیں کومنلی سو بیکر میں کیا ہوتی ہے پی ایش پی اور مائی ایس کیول تو میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ ان پانکھوں کو اپنے چینل پر لکھے ہوں سو یہ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے سو ایس جی ایمل کیا ہوتی ہے کہ لک اینڈ فیر کہ آپ کی ویب سائٹ کس طرح دکھے گی اس کو ہم لوگ ظاہر کرتے ہیں اچھا میں اگر آپ کو ایک اگزیمپل دوں یہ ہے میں نے بڑی اچھ اگزیمپل دے دیا اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو نہیں سمجھ آئی تو کومنٹ کریں میں آپ کو کومنٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں اپنی سلائیڈز میں ڈسکرائب ڈسکرائب ڈسکر آف ویب پیج کہ ایک ویب سائٹ کی سٹکچر کیا ہوگا یعنی کہ اس کا ایمیج کہاں پہ ہوگی ہیڈنگ کہاں پہ ہوگی اس کا لنک کہاں پہ ہوگا ٹیبل کہاں پہ ہوگا باقی جتنی بھی چیزیں ہم ساست ڈسکس کریں گا پریشانی ہونا اچھا HTML is a standard markup language for creating web pages اچھا یہ ایک اور بار دیکھ لیں کہ کس کے وہ ایک ویب سائٹ device have every website on the every every website on on internet is created using HTML دنیا میں کس تھی بھی ویب سائٹں ہیں فور اگزمپل میں اگر آپ کو اگزمپل دوں گا فیس بک کی فیس بک سارے لوگ use کرتے ہیں سب اس سے اوہر ہے اچھا فیس بک ڈاٹ کوم یوٹیوب ڈاٹ کوم ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں لائک انسٹاگرام ڈاٹ کوم جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں لنکڈین ڈاٹ کوم ٹھیک ہے جی لنکڈین ہو گئی اور ان دو کو میں بھی دیکھتے ہیں اگر آپ کو اگزمپل دوں گا فیس بک کی فیس بک بھی ڈاٹی ایمل میں بنی بھی ہے میں آپ کو بھی اگزمپل دیں گا کس طرح یہ دیکھیں ابھی میں کھر کرتا ہوں فیس بک کھولی میں میں یہاں پہ آپ جب کھلک کرتے ہیں یہاں سے میں کھرتا ہوں view page source ابھی میں اس کے پیچھے کوڈنگ جتنی ویوے آپ کو دیکھا اچھا یہاں پہ دیکھیں ڈاٹی ایمل ڈاٹی ایمل یعنی کہ جو فیس بک ہے وہ بھی ڈاٹی ایمل میں بنی ہوئی ہے اب آپ نے اس کو دیکھا پریشانی ہوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کو جب ہم سمجھیں گے تو آپ کے لئے پرابلم نہیں ہوگا میں نے کیا بتانا چاہتا اب میں آپ کو یوٹیوب کی ڈاٹی ایسیمپل دوں یہ سب آپ کے میں کونسپٹ کلیر کر رہا ہوں باقی مجھے اتنا کوئی اسیو نہیں ہے کہ میں آپ کو میں آپ کے آسان آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا میں اگر یہاں پہ بھی سورس پیچ کروں آپ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ڈاٹی ایمل یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ڈاٹی ایمل لگ رہا رہی ہے یہ ڈاک ٹائپ ڈاٹی ایمل ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے آپ کو یہ کلیر کرنے کی کوشش کیا کہ جو آپ چیز سیکھ رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہ سیکھ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ دنیا کی جتنی بھری ویب سائیڈز ہیں میں نے اگزمپل دی فیس بوک کی میں نے اگزمپل دی یوٹیوب کی سب ڈاٹی ایمل کو استعمال کرتے کرتے بنائی ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیں کمنٹ کر دیں جلدی سے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ سلائیڈز میں آتے ہیں اچھا جی ایک سٹینڈرڈ مارکپ لینگویج سٹینڈرڈ میں کہ دنیا میں جو ویب سائٹ بنے گی وہ ایسٹی ایمل سے ہی بنے گی ایسٹی ایمل تیل براؤزر ہاو ٹو ڈسپلے کونٹنٹ اون براؤزر کو براؤزر کیا ہوتے ہیں there are many براؤزرز براؤزر کترے قسم کے ہیں کافی قسم کے ہیں براؤزر وہ تے جن میں ہم جا کے سرچ کرتے ہیں سو میں اگر آپ کو ایکسامپل دوں دنیا میں بہت سے براؤزرز ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں لائک یہ دیکھیں اوپرا گوگل سفاری میڈیا کیونکہ میں اگر آپ کو ایکسامپل دوں آپ ویب سائٹ جتنی بھی دیکھتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی براؤزر پہ جاگر دیکھتے ہیں اب میں گوگل کروم دیکھ رہا ہوں یہ میرے پاس گوگل کروم یہ ہے یہ بھی ہمارے پاس وہ ایک براؤزر ہے اور ہم کوئی بھی ویب سائٹ دیکھتے ہیں تو وہ اچھا basic syntax of html آپ html سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں اچھا basic syntax syntax کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا دی تیل میں بتانے لگوں یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارے پہلے پہلے لیکچرز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آسانی سے اس کو سیکھ سیکھ سکے syntax what is what is syntax ایک syntax کیا ہوتا ہے اچھا میں اگر آپ کو ایکجامپل دوں کوئی بھی چیز اس کو لکھنے کا طریقہ ہوتا اگر میں آپ کو ایکجامپل دوں آپ چھوٹی کلاسز میں تھے like 9 10 میں 9 10 میں تھے تو یا چھوٹی کلاسز میں ہوں گے تو اس میں آپ نے لیٹر لکھا ہوگا اپنے پیپر میں آپ کو آتا ہوتا لیٹر تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہم پہلے examination hall لکھتے ہیں پھر پھر سٹی اے بھی اسی لکھتے ہیں سٹی اے بھی اسی لکھتے ہیں اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس پروگرامنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سنٹیکس کوئی نہ لینگویج کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اچھا اگر ہم اس لینگویج کے مطابق نہیں لکھیں گے تو ہمیں ہمارا جو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آئے گی پروگرام کی کیونکہ پروگرام تو کمپیوٹر بیٹا نوڑا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو سنٹیکس صحیح ہونا اتنا ضروری ہے کہ جتنا آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے پروگرامنگ میں سنٹیکس میتھرڈ ٹو رائٹ کہ میں اس کی ڈیفینیکشن بتا رہا ہوں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں میتھرڈ ٹو رائٹ پروگرام پروگرامنگ پروگرامنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مَيثَد ٹو رائٹ پروگرامنگ پروگرامنگ لینگویج یہ ایک سنتیکس احتمل بھی تو ایک پروگرامنگ لینگویج میں نے بھی آپ کو بتایا یہ یہاں پے آ کر دیکھو یہ لکھا ہویا ھٹمل لینگویج ہے مارکپ لینگویج ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سنتیکس بھی ہے ہاں ٹھیک ہے بیسیک سنتیکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں اچھا پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ dog type لکھتے ہیں یہ طریقہ میں یہاں پہ یہ ہے پہلے ہم لکھتے ہیں less than exclamation sign dog type html greater than sign اچھا جی پہلے ہے greater than sign exclamation mark dog type html less than sign ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم html لکھتے ہیں html کو close کرتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بہت آنا چاہوں کہ in the html ہم لوگ جو بھی چیز لکھتے ہیں اس کا ایک starting tag ہوتا ہے ایک ending tag ہوتا ہے ایک starting ہوتا ہے ایک ending ہوتا ہے ٹھیک ہے جی like جو بھی چیز ہم لکھیں گے ایک اس کا starting tag ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں opening tag opening tag اچھا یہاں پہ شاید میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ html consist of series of elements یعنی کہ tags html میں جو کام ہوتا ہے وہ tags کی صورت میں ہوتی ہے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ tags کی صورت میں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ یہ code دکھا رہا ہوں ابھی ہم اس کو practical بھی کریں گے screen پہ آپ کو live کرواؤں گا screen پہ اچھا جی کہ dog type html آپ نے ہر جگہ پہ لکھنا ہے میں اگر آپ کو example دوں ہوں آپ نے میں youtube پہ youtube کی میں نے example دی اس میں بھی لکھا ہوا تھا یہ یہاں پہ میں اس کا code اگر دیکھوں جا کے یہاں پہ view source پہ source تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں dog type html یعنی کہ ہر programming جب بھی آپ html لکھتے ہیں تو اس کا starting جو ہے وہ dog type html سے ہوتا ہے dog means document type means کہ document کا type type کونس ہے html ہے ٹھیک ہے جی آگے اب اچھا html starting یہاں سے html start ہو رہا ہے html یہاں پہ end ہو رہا ہے ٹھیک ہے آگے head start ہو رہا ہے head end ہو رہا ہے title start ہو رہا ہے title end ہو رہا body start ہو رہا body end ہو رہا ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا اب ہی ہم اس کے طرف دوبارہ آتے ہیں اچھا جی code editors کیا ہوتے ہیں in our daily life ہماری روز بنا زندگی میں ہمیں جب بھی کچھ لکھنا ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کچھ چیز لہتے ہیں لائک نوٹ بک لائک پیپر کچھ بھی جس سے کدر ہی ہم لکھ سکیں سو in our daily life we need a note paper to write anything as in the programming language programming میں ہمیں کچھ we need some sort of code edited to write code اچھا اس کی بات کے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں اچھا ہماری روز مرا زندگی میں ہم لوگ ہمیں ایک note book کی ضرورت ہوتی ہے نوٹ بک کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ لکھ سکیں تو in programming میں programming میں ہمیں code editors چاہیے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم لوگ code لکھ سکیں سو بہت سے code editor ہیں بس جس like میں اگر آپ کو example دوں آپ notepad میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اگر آپ کو notepad کھول کے دکھاؤں notepad یہ ہے notepad ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا code لکھ سکتے ہیں یہ بھی code editor ہے like میں نے آپ کو اس course میں ہم لوگ VS code use کریں گے اور اس کے فائدہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا سو یہ میں نے آپ کو code editor کا سمجھا دیا کہ کیوں ہم جب بھی کوئی چیز لکھنا چاہیں گے سو ہمیں کسی code editor کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے جی تو code editor سمجھ آ گیا آپ کو اب ہم آتے ہیں جی اپنے syntax کی طرف پہلا program لکھیں گے اگر آپ نے یہ program لکھ لیا تو سمجھے آپ نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا ٹھیک ہے جی اب میں کہہ درتوں میں اس document کو یا آپ کو میں starting سے بتاتا ہوں یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ بہلے لکھتے ہیں dog exclamation sign یہ آپ ساست کر بھی سکتے ہیں یہ ویڈیو post کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں dog type html یہ آپ نے لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ dog type لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کام آپ نے html کا tag start کرنا تاکہ براوزر کو پتہ چل جو coding ہوئی ہے وہ کس میں ہوئی ہے html میں ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جو کام ہم لکھیں گے وہ اس کے اندر ہی لکھیں گے یہاں سے لکھیں آپ نے یہاں تک اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ لکھیں گے so html کے اندر دو tag ہوتے ہے ایک head ہوتا ہے ایک body ہوتا so یہاں پہ ہم لکھیں گے head اور head کو بھی close کر دیں simple جو چیز شروع کریں گے اس کو end کریں head ہوتا پہ ہوتا 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 کے بعد کیا ہوگا مانے پاس body ہوگی body ھیک ہوتا 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 میں آپ کو ایک اور بار بتا ہوں اچھا میں آپ پہلا پروگرام آپ کا لکھوانے لگوں سمجھ دوبارہ سمجھ لیں کہ پہلے جائے گا دو greater than sign less than sign exclamation mark dog type html greater than یہ ہمارے پاس پہلے ہم لکھیں ٹھیک ہے پھر html tag شروع کریں گے html کو بند کریں گے پھر head tag شروع کریں گے head کو بند کریں گے پھر head body کو شروع کریں گے اور body کو close کریں گے so head tag کے اندر کیا ہوتا ہے میں لکھتا ہوں جی my first web site اور title کو بھی close کار دیں گے simple ok یہاں سمتھو اسی space میں اضافہ کار دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اچھا جی body کے اندر کے آئے گا میں آپ کو بھی رف بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے کچھ لکھ نیا میں لائک یہا پہ میں لکھ لکھ چاہتا ہوں کہ I am learning یہ لکھتا ہوں code learn programming code with code with format ok یہ سمجھے میں نے بور اچھا اب code ھٹی ایمل شروع کیا ھٹی ایمل کو کلوز کیا ہیڈ ٹیک شروع کیا ہیڈ کو کلوز کیا اس کے اندر ٹائٹل آئے گا ٹائٹل کو کلوز کر دیا اس کے اندر می ویب سائٹ لکھا اچھا میں آپ کے کروں گا اس کو سیف کروں گا اچھا سیف کرنے کے لیے آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے سیف کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا میں نے فائل کا نام دون گا میں اس کو ڈیسٹوپ پہ کرتا ہوں میں رکھتا ہوں جی فرسٹ لیکچر فرس لیکچر اوف یا لیسن نمبر ون لکھ رکھتے ہیں لیسن نمبر ون اچھا ایک اوٹی زیاد رکھے گا کہ آپ نے اس کے بعد ایک extension لگا نہیں ہے تاکہ جب ہم لوگ براوزر کو پتا چلے کہ یہ کون سی فائل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لگایا ہے .hdml اچھا جس طرح کہ کافی ہمار پر extensions ہوتی ہیں لیک ویڈیو کے لیے ہوتی ہے mp-4 امیج کے لیے ہوتی ہے png اور audio کے لیے ہوتی ہے .mp3 اس طرح جو web page ہے web page web site .hdml کی ایکسٹینشن لگائیں گے میں دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ فائل کا نام رکھو اور ڈوٹ ایشٹی ایمل لکھ دو یہ ہوگی جی سیو اب میں آپ کو کہتا ہوں میں جاتا ہوں یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ دیکھیں لیسن ون اس کو میں کلک کروں گا تو لن ہو جائے گی یہ دیکھیں آگیا اچھا اب میری ایک اور بات سن لیں یہ ہم نے پہلا کورڈ لکھ لیا آپ سب کو بہت بہت کنگریجولیشنز بہت بہت مبارک کہ آپ نے اپنا پہلا کورڈ جو ہے وہ ڈی ایمل میں لکھ لیا سو یہ آپ اس بات کو آپ کو مبارک بات بنتی ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں سنٹیکس ہم نے سیکھ لیا کہ سنٹیکس میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا یہ دیکھیں نوڈ پیڑ میں اچھا اب اتنی کلیر ہے تو مجھے بتا دے میں آگے چلتا ہوں اچھا یہ دیکھیں جو چیز میں ہیڈ میں لکھوں گا جو چیز اگر آپ اگر ساسا لیکچر لینا ہے تو میں آپ کو ریکیسٹ کروں گا کہ ایک نوڈ بک لیں اس پہ ساسا لکھی جائیں کیونکہ جب میں ساسا ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کو اپنے کیریئر میں اپنی جب آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے اپنے کوڈنگ کریں گے پروگرامنگ کریں گے پریکٹس کریں گے تو آپ کو کام آئے گا اچھا جو چیز ہیڈ میں ہوگی نا وہ آئے گی مارے پاس اوپر جس طرح کہ یہاں پہ دیکھیں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو چیز بوڈی میں ہوگی جو چیز بار بار پیٹ کر رہا ہوں سن لیں جو چیز بوڈی میں ہوگی وہ آئے گی جی مارے پاس اس میں یہ جو مارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی ہے جو چیز ہم نے ہیڈ پہ لکھیں گے وہ آئے گی اوپر ٹیپ کے اوپر اور جو چیز ہم بوڈی میں لکھیں گے وہ آئے گی وائٹ سکڑین پر اتنا کلیر ہے تو مجھے بتائیں اگلا ہمارے پاس جو لیکچر ہوگا وہ ہم لوگ کوڈ ایڈیٹرز کو دیکھیں گے اچھا اب اس کا فائدہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن ابھی آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے کہ آپ ایک فائل بنائیں نوٹ پیٹ کھولیں جسا ہم نے بتایا یہ سینٹیکس لکھیں اور اس کو ایک مرتبہ کمپیوٹر پر کر کے دیکھیں سیف کرنے کے بعد آپ جہاں پہ بھی سیف کریں گے اس طرح کا آپ کو آئیکن بان جائے گا اس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے سو یہ ہمارے پاس فائلس لیکچر تھا اس کے بعد ہم لوگ مزید ویڈیوز دیکھ پائیں گے اور اس کو کفی آسانی سے اور اس میں ڈیٹیل میں جا کر سیکھیں گے ابھی آپ نے بیسک اپنا ایسٹی ایمیل سیکھ لیا ہے کہ ایسٹی ایمیل لکھتے کس طرح ٹھیک ہے باقی بہت آسان ہو جے گا اگر آپ ساسر پریکٹس کریں گے تو میری تو اپنی پوری کوشش ہے اور باقی ہم لوگ انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں جا کر سیکھیں گے سو اس ویڈیو تک اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیارے کیے گا اور لازمی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید سے مزید ویڈیوز ملیں اور انشاءاللہ اس میں میں پی ایچ پی جتنی بھی سی ایس ایس جاوہ سکپٹ اور یہ چیزیں آپ کے لئے لے کے آنگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیارے کیے گا اللہ حافظ اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کے جواب دوں گا اور یہ میری ڈیوٹی ہے بکوز میں آپ کو کونٹینٹ دے رہوں آپ کا فائدہ کر رہوں اور مجھے اس کا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکار ہوں